اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسرار بڑا ہے اور ناظرین اس وقت بہت ہی بے یقینی کی قفیت ہے پورے ملک پورے ملک میں پورے پاکستان میں اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ بے یقینی نہیں ہے پوری دنیا میں پاکستان کی بہت بدنامی ہو رہی ہے اس لیے کہ صدر مملکت کا کہنا یہ ہے کہ میں نے بلوں پہ سائن نہیں کیے اور جبکہ ادروائز دستہ مطلب ان کے ادروائز وزارتے جو قانونوں انصاف ہے اس کا کلیم یہ ہے کہ صدر نے دستہ کر دیئے تھے جس کے بعد وہ جو بل ہیں اب قانون بن چکے ہیں یہ ڈسپیوٹ جاری ہے صدر نے پن پوائنٹ کرتے ہوئے اپنے جو سیکٹی ٹو پریزیڈنٹ تھے جن کا نام بقار آمد ہے ان کی حدمات واپس کر دی ہیں اور وزیراعظم کو لکھا ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فورجری ہے یہ جہل سازی جو ہے وہ جس ذریعے سے کی گئی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا جو فرنٹ مین ہے وہ بقار آمد صاحب ہیں جو سیکٹی ٹو پریزیڈنٹ تھے اب ظاہر ہے صدر کا جو عملہ ہے یہ سارے کا سارا مدہ ان کے اوپر آتا ہے کہ صدر نے تو حلف دے دیا کہ میں نے یہ سائن نہیں دیا اس کے باوجود بھی اب یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی درحاظ دینے جا رہی ہے اور اس کے بعد اس کے حوالے سے فیصلہ تو عدالت عزمہ کرے گی مگر اس سے پہلے پوری پاکستانی قوم اور سب کو جو ریلیونٹ ہلکے ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ کام کس نے کروایا ہے اور وہ ایسے وہ نامعلوم ہلکے ہیں کہ سارے لوگ ان کو پتا ہونے کے باوجود نہ وہ سامنے آتے ہیں اور نہ ان کا کوئی نام لیتا ہے سب کو پتا ہے کس نے کروایا ہے کیا ہوا ہے مگر کوئی نام ان کا لینے کے لیے تیار نہیں اور نہ کوئی لے گا مگر صدر نے اپنا کام کر دیا جس کے بعد ایکچولی اب یہ بل ان بلوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی وہ قانون جو انہوں نے کہایا کہ نافذ ہو چکا ہے وہ قانون اڑ جائے گا سپریم کورٹ میں جب کیس جائے گا تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا اس کو اڑانے کے سوا مگر اس کی وجہ سے پاکستان کی پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے اور پاکستان ایک مزاگ بن کے رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو حبر ہے ناظرین وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صدر کی کڑی نگرانی شروع کر دی گئی ہے ذرائع یہ بتاتے ہیں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ صدر کو اس وقت ان کی مومنٹ ان کے لیے مشکل کر دی گئی ہے بے پناہ دباؤ ہے ان پہ اور غالب امکان یہ ہے کہ اگلے بہتر گھنٹوں کے دوران ان کو پریشرائز کر کے زبردستی ان سے استیفہ لے ریا جائے گا اب صدر دیکھنا یہ ہے کہ صدر زبردستی استیفہ دیتے ہیں یا زبردستی دستہت کروانے کرنے کے بعد پھر وہ اسی طرح کہا کے ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ میں نے استیفہ پر سائن نہیں کیے یا مجھے مجھ سے زبردستی استیفہ لیا گیا ہے اگر ایسا ہو گیا تو یہ اور خوفناک معاملہ ہو جائے گا حالات پہلے ہی بے یقینی کی قیفیت ہے کاروبار ماند پڑ چکا ہے ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے عام آدمی کی قوت برداشت جواب دے چکی ہے گھر گھر لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں پوری قوم میں ایک حیجان برپا ہے اور اسی کی وجہ سے آپ مختلف مظاہرے اس کے دیکھ رہے ہیں جیسے کانسٹیبل نے آئی جی کو گالیاں دے دی اب کانسٹیبل کو پاگل قرار دے کہ یہ پاگل ہانے بھیج رہے ہیں حالانکہ وہ پاگل نہیں ہیں مگر اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ اس کو پاگل قرار دیں تو اس طرح کی قیفیت میں جب اس میں مزید شدت آئے گی اور اس طرح کے غیر قانونی اقدامات کی وجہ سے اور غیر احلاقی اقدامات کی وجہ سے تو پورا ملک حیجان میں مبتلا ہو جائے گا اور پورے ملک میں عجیب و غریب قیفیت افرا تفریقی اور انارکی کی پیدا ہو جائے گی مگر یہ ساری جو بات ہے وہ جو اس سارے ڈرامے کے ڈریکٹر ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی یا ان کو اس سے غرض کوئی نہیں ان کو صرف اپنی ذات سے غرض ہے اپنے پرسٹرن ویسٹڈ انٹرسٹ سے غرض ہے اس کے علاوہ کوئی وہ بات نہ کوئی سننے کو تیار ہے نہ کوئی ماننے کو تیار ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات کہ پنجاب کا ایک نیا سیاسی چہرہ جو مضاہمتی چہرہ ہے اور وہ ایک استیارہ بن کے اب سامنے آ رہا ہے جیسے چودری پرویز علائی نہیں مان رہے وہ جیل میں ہیں مگر اس کے باویود ابھی تک ان کو جو پسے پردہ قوتیں ہیں وہ ان کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں اسی طرح شاہر ممود قریشی ہیں وہ اپنی روایت سے ہٹ کے اپنے ہاندان کی روایت سے ہٹ کے وہ بھی اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور کھڑے ہیں اسی وجہ سے ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا ہے اسی طرح سے ایمان مزاری ڈاکٹر شیری مزاری کی جو اسابزادی ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور یہ گرفتاری انہوں نے جو پی ٹی ایم میں کے احتجاجی جلسے میں یا ریلی میں انہوں نے تقریر کی وہ انہوں نے جان بوجھ کے کی ان کو اندازہ تھا اس نوجوان لڑکی کو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا مگر وہ اس نے جان بوجھ کے تقریر کی اور اس نے گرفتاری دی گرفتار ہونا پسند اس نے کیا یہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں یہ اگرچہ اس وقت صرف یہ تین پرامیننٹ لوگ جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا مگر یہ آنے والے دنوں میں یہ تعداد بڑھتی جائے گی اور مضاہمتی جو کریکٹر ہیں وہ سامنے آتے جائیں گے جس کی وجہ سے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی اب حالات بدل چکے ہیں ڈریکٹرز کو یہ بات سمجھ لینی چاہئے ہیں ناظرین اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ